اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفَرَةٍ مَن رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ أَرْضُهَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ صلوات پڑھیں محمد وعال محمد اللہ حمد صلی على محمد وعال محمد وعجل یہ سورہ الامران کی آیت مبر ایک سو تین تیس وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفَرَةٍ مَن رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ أَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو اور بحش کی طرف جنت کی طرف جلدی کرو جس کی وسط آسمانوں اور زمین جتنی ہیں جو پرہ زغاروں کے لیے آمادہ کی گئی ہے تیار کی گئی ہے خلاصہ یہ ہے کہ جنت اہلِ تقویٰ کے لیے خاص ہے ناپاک انسان اس تک نہیں پہنچتا بس اسی وجہ سے لازمی ہے کہ مغفرت کی طرف انسان جلدی سے جائے تاکہ اس ناپاکی کو ختم کرے بس مغفرت انسان کی ناپاکی کو ختم کرتی ہے متقی انسان جب خدا کے عوامر کو انجام دے اور محرمات سے اجتناب کرے تو جنت اس کے انتظار میں ہوتی اور بہشتی کی بہشت کی وسط طبیعی آسمان اور طبیعی زمین جتنی ایک بہشتی کی جنت اتنی وسط ہے کہ وہ پورے آسمان اور زمین جو طبیعی آسمان اور زمین ہے اتنی اس کا کوئی راستہ بند نہیں کوئی رکاوٹ نہیں مفردات میں سے سارے ہو یہ لفظ نیکی میں جلدی کرنے کی دعوت دیتا ہے نیکی میں جلدی کرو بساوقات یہ برائی میں بھی جلدی کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن زیادہ طور پر نیک کام میں جلدی کرنے کی دعوت دیتا ہے سارے ہو نیک کام جو مغفرت ہے اس کی طرف جلدی کرو اس کی طرف جلدی کرو عرض سے مراد وسط ہے اس آیت کا پہلی والی آیات کے ساتھ تعلق کے جنگ اہد میں بعض مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی پس یہ توبہ مغفرت کے محتاج تھے پس یہ آیت جلدی توبہ کرنے کی ترقیب شوق دلاری پس یہ اس کا تعلق ہے متقی افراد کے لیے تحارت اور بہشت ہیں ناپاک انسان جنت کی راہ نہیں پاتا اس لیے فرمایا ہے کہ پہلے توبہ اور مغفرت کی طرف جلدی کرو بس ناپاک انسان جب تک توبہ اور مغفرت نہ کرے اس سے راہ کوئی نہیں مل پہلی راہ توبہ اور مغفرت توبہ اور مغفرت ہے کہ توبہ اور مغفرت کی طرف جلدی کرو کیونکہ جنت متقی افراد کے لیے آمادہ کی گئی ہے پس اگر ناپاکی سے پاکیزگی کی طرف آؤ اور پاکیزگی مغفرت ہے تو جنت کی راہ کو پاؤگے دیکھئے آیت یہی کہہ رہی ہے پہلے ناپاکی کو دور کرو مغفرت کر کے اور اس کے بعد کیا ہے وہ جنت ہے اس کے بعد تمہیں راستہ ملے گا جنت جنت کا راستہ ملے گا کہ جس جنت کی ایک متقی کی جنت کی وسط طبیعی آسمان اور زمین جتنی ہیں اور یہ متقیوں کے لیے تیار ہوئی ہے ٹھیک پس ناپاک انسان جنت کی راہ نہیں پاتا اس لیے خدا نے فرمایا کہ پہلے توبہ اور مغفرت کرے جلدی کرے کیونکہ جنت متقی افراد کے لیے آمادہ ہوئی ہے جنت کی وسط کے قرآن کریم میں بہش کے بہت سارے اصاف ذکر ہوئے ہیں ان میں سے ایک وسط ہے یعنی ان اصاف میں سے ایک وسط ہے کہ جنت کے اصاف پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری اس کے نیچے نہریں جاری ہیں تجری من تحت حل انہار سورہ عالمران آیت نمبر پندرہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں دوسری صفت اس کا میوہ دائمی اس کا میوہ دائمی ہیں اس کے میوہ دائمی ہیں بس اس کے میوہ جنتیوں کے قریب ہوں گے تیسری میوہ بھی دائمی جنتیوں کے قریب بھی بس جنتیوں کو کوئی زحمت نہیں کرنی پڑے گی بلکہ میوہ خود ان کے پاس حاضر ہوگا سورہ الحاق کا آیت نمبر تیس بس ایک متقی کی جنت کی مثال طبیعہ آسمان اور زمین جتنی ہیں لفظِ عرض سے مراد عرض سے مراد الف بحش کی وسط ہے طبیعہ آسمان اور زمین جتنی بحش کی وسط کہ جو طبیعہ آسمان اور زمین جتنی ہیں دوسری مراد بحش کی وسط طبیعہ آسمان اور زمین سے زیادہ بعض نے کہا ہے کہ نہیں عرض یعنی زیادہ وسط طبیعہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ وسط ہے جنت کی یہ دوسری مراد تیسری مراد بحش کی قیمت اور عرضش آسمان اور زمین جتنی قیمت اور عرضش آسمان اور زمین جتنی امام عریم امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب مجموع البیان جل نبر دو صفحہ نبر 836 کہ وسارعو الہ مغفرت مربکم کہ یہ مغفرت جو جس کی طرف جلدی کرنی ہے وہ فرائض کو ادا کرنا ہے یعنی جن فرائض سے انسان دور ہو چکا ہے انہیں ادا کرے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مغفرت سے مراد فرائض کو ادا کرنا ہے پس وسارعو جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی جانب تاکہ ناپاکی کو دور کرو اور جنت کا راستہ پاؤ تاکہ ناپاکی کو دور کرو جنت کا راستہ پاؤ اور اس جنت کی طرف جس کی عرضش آسمان اور زمین جتنی ہے یا جس کی وسط آسمان اور زمین جتنی ہے یا جس کی وسط طبیعہ آسمان اور زمین سے زیادہ ہے کیونکہ تین عرض مراد لیں ہم نے عین رازات عرض سے مراد تین ہیں اور عدد جو آمادہ کی گئی ہے متقین کے لئے جو تیار کی گئی ہے متقین کے لئے پس متقین کو نہیں تیار کیا گیا بلکہ جنت کو تیار کیا گیا ہے متقین کے لئے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اُمْ اَهْلِ بَيْتِهِ تَيُبِينَ اتَّاہِم صلی اللہ